السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان وانجے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت ہی موزی مرض ہے بواسیر ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہر دوسری تیسری عورت کو یہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو علاج بتاؤں گا پوری توجہ سے ویڈیو دیکھیں سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو میں باتیں بتاؤں گا ان کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو کوئی میڈیسن نہیں اسمال کرنی پڑے گی یہ آپ نے گھر سے ہی چیزیں لینی ہے اور اپنا کھانے پینے کا جو سٹائل آپ نے چینج کرنا ہے یہ مشکل کام نہیں ہے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے آپ کا صرف تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کی تھوڑی سی حیبٹ چینج کرنی پڑے گی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے دوستو میں ہوں ڈاکٹر حفظ اب دستہ رنجم آپ دیکھنے یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہاو ٹو کیور پائلز ایرلی سٹیجز بواسیر کا دیسی علاج دوستو جب بھی ہم گیس اور تضابیت کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت ہی ہماری جو بنیاد رکھ جی جاتی ہے بواسیر ہونے کی کہ آج اگر نہیں ہوئی تو سال چھے میں ماہ تک دو سال تک ضرور ہو جائے گی چونکہ یہ علامات ہوتی ہیں سمٹمز ہوتی ہیں اور ہمارا سب سے جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کا اور پینے کا جو سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے ہمیں وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ پانچ چھے چیزیں زندگی کے اندر بدل لیں یعنی آٹا نمک چینی گوڑ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو بدل لیں گے آئل تو آپ کو فیفٹی سے ایٹی پرسنٹ جو بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اسی طرح دوستو آج بوا سیر کے مطالق میں بتاؤں گا کہ آپ نے صرف پانی پینے کا جو سٹائل ہے وہ چینج کرنا ہے یعنی ہم جب پانی پیتے ہیں بوتل پکڑی یا گلاس پکڑا گھٹا گھٹا اس کو ہم نے پی لیا ایسے نہیں پینا دوستو پانی پینا ہے چڑیوں کی طرح ایک گلاس کو آپ نے سو گھونٹ میں پینا ہے یعنی گلاس کو آپ نے موں کے ساتھ لگایا آپ نے گلاس کے اندر پانی کے اندر سانس لینے نہیں لینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی کے اندر پانی کے برطن کے اندر آپ نے سانس لینے لینے یہ سائنس ہے اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے کہ واقعی ایسا ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں اس وقت ہم نے سانس اپنی بند کر کے پانی پینا ہے اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے ہیں یعنی ایک گلاس کے اندر سو گھونٹ اندازہ لگا لیں یعنی کہ آپ نے ایسے ایسے کا لیا سو سو گھونٹ نہیں ایک دفعہ لگائیں اور چھوٹے 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 چسکیوں جیسے جو ہے نا گھونٹ آپ نے بھرتے جانا بھرتے جانا ہے تیسرا حصہ گلاس کا آپ نے پی لیا تھوڑی سانس لمبے لمبے سانس لینے تاکہ آپ نے سانس روکا ہوا تھا اس کے بعد پھر آپ نے سانس روک لینا ہے اور پانی پینا شروع چھوٹے چھوٹے گھونٹ بنیں اور پیتے رہنا پیتے رہنا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جائے گا اب رہ جائے گا تیسرا حصہ تیسرے حصے کے انجل یعنی اٹھائی سے تیس گھونٹ آپ نے ایک حصہ کے اندر بھار لینے ہیں اٹھائی سے تیس حصہ آپ نے دوسرے میں اٹھائی سے تیس حصہ آپ نے تیسرے میں یہ سو گھونٹ ہو جائے گا سب سے پہلے تو دوستو یہ بات ہوگی دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب ہم گھٹا گھٹ پیتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر بیماریاں جاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر بیماریاں جاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر تضابیت بڑھ جاتی ہے جب تضابیت بڑھ جاتی ہے تو اس وقت مسے بھی ہوتے ہیں محکے بھی ہوتے ہیں بواسیر بھی ہو جاتی ہے بادی ہو خونی ہو یہ ساری کی ساری اس وقت ہونی ہی ہے اور بہت ساری بیماریاں جسم کے اندر آنی ہے اگر ہم چھوڑے چھوڑے گھونٹ بھر کے پیتے ہیں ہیں تو ہمارا جو سلائیوہ ہے ہماری سلیوری گلینڈ جو ہیں وہ سلائیوہ پیدا کرتے ہیں یعنی تھوک پیدا کرتے ہیں وہ پانی کے اندر مکس ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر سے وہ تضابیت کو ختم کر دیتا ہے یعنی جو سلائیوہ ہوتا ہے اس کا مزاج جو ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے سفراوی ہوتا ہے یعنی گرم تر ہوتا ہے گرمی خشکی پر ہوتا ہے جب ہم اس کو پیتے ہیں تو یہ اس کو چینج کر کے تضابیت کو ایسی ڈی ٹی کو الکلائن کی طرف لے جاتا ہے بائل کی طرف لے جاتا ہے سالٹ کی طرف لے جاتا ہے تو آٹومیٹکل یہ ہمارے مسے بھی گر جاتے ہیں ہماری بواسیری بھی گر جاتی ہے بواسیری جو مادہ ہوتا ہے جسم کے اندر وہ بھی خارج ہو جاتا ہے یعنی ایسی ڈی ٹی جسم سے اس نے جب خارج کرنی ہے تو ایسی ڈی ٹی گروپ سے جتنی بھی بیماریاں تعلق رہے ہیں سب سے زیادہ بیماریوں کو تعلق ہی ایسی ڈیٹی کے ساتھ ہے تو ساری کے ساری ختم ہو جائے گی دوسرا دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو آپ نے سات عدد انجیر لے لینی ہے ان انجیر کو آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر بھی گھو لینا ہے صبح اٹھنا ہے ان کو آپ نے اس پانی کے ساتھ ہی آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی کھانا کھانے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے گھنٹا ڈیٹ گھنٹا ٹھہر کر اس کو آپ نے پی لینا ہے شام صبح پھر آپ نے سات انجیر پانی کے اندر ایک گلاس کے اندر بگ ہو کر رکھ لیں نہیں شام کو اسی پانی کے اندر آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد تو کوشش کریں کہ شام کا کھانا جو ہے وہ آپ نے مغرب سے پہلے کھانا ہے اثر اور مغرب کے درمیان اس کی روٹین بنا لیں آپ نے کبھی پرندوں جانور کو دیکھا ہے کہ رات کو کھانا نہیں کھاتے شام کو کھانا کھا کے آپ پرندے دیکھتے ہوں گے کہ شام کو لوٹ رہے ہوتے ہیں جانور شام کو کھانا کھا کے کمپلیٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں چوگالی کرنا شروع کرتے ہیں انسان ان سے ہی سبق حاصل کر لے یعنی ہم نے دن کے وقت ہی کھانا کھانا ہے اس وقت بھی آپ نے یہ پانی گرینڈ کر کے انجیر والا لے لینا ہے دوسرا جو آپ نے کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ نے اسب گول کا چھلکہ لینا ہے ایک چمچ آپ نے تخم لنگا لینی ہے دو چمچ آپ نے گھوڑک شکر لے لینا ہے بلکہ شکر نہ لیں گھوڑ ہی لیں جن کو شکر ہے وہ یہ بھی نہ ڈالے اور اس کے اندر ایک زیتون کا زیتون کے تیل کا آپ نے ایک چمچ ڈال لینا ہے اور اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے اچھی طرح اس کو شیک کر لیں ہلا لیں گرینڈ کر لیں جب وہ سب چیزیں مکس ہو جائیں تو تین سے چار گھنٹ اس کو بھی گوئے رکھیں نا تو جب استعمال کرنا ہے اس وقت آپ زیتون کا تیل اس کے اندر ڈالے پہلے ڈالیں پھر بھی کوئی بات نہیں وہ آپ نے صبح ادپہر شام لینا ہے اور ایک اور کام کرنا ہے آپ نے انجیر آپ نے چھے عدد لے لینی ہے چھے عدد انجیر لینی ہے جتنی بھی آپ کو بواسیر ہو یار آپ کو جتنے بھی محکے نکل چکے ہوں یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا محکے بھی ختم ہو جائیں گے بواسیر بھی آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی جتنی مندری پرانی ہو جتنی مرضی خاندانی چال رہی ہو پھر بھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں رہے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ چھے عدد آپ نے انجیر لینی ہے گنے کا راس لے لینا ہے ایک گلاس آپ نے دو عدد انجیر پہلے کھانی ہے گنے کا راس پینے سے پہلے دو عدد انجیر آپ نے کھا لی پھر آپ نے گنے کا راس جو ہے وہ آپ نے تین حصوں میں کھا لینا اس گلاس کو تیسرا حصہ آپ نے گنے کا راس پی لیا ہے پھر آپ نے دو عدد انجیر لے لینی ہے اور پھر آپ نے گنے کا راس پی لینا ہے اور پھر آپ نے دو عدد انجیر لے لینی ہے اور اس کے بعد جو باقی آپ کا تیسرا حصہ گلاس کا رس گنے کا جو ہے وہ رہتا ہوگا وہ آپ نے پی لینا ہے انشاءاللہ آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پانی کی روڈین کی چینج کرنی ہے یہ پانی سے ہی آپ کا بواسیر کا علاج ہو جائے گا پانی سے ہی آپ کے بواسیر کے مسے گر جائیں گے پانی سے آپ کی بواسیر کا سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رشداروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹڈ سٹے ہیپی سٹے ہلتی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ